ایک سو باسٹھ ارب روپے پیکج میرا سوال یہی ہے کہ ماضی میں بھی کراچی شہر کے لیے اس طرح کی بے تہاشا اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اور انہی انہی شعبوں کے اندر ہوئی ہیں جن کا ذکر ہم کرتے آ رہے ہیں جی سڑکیں ہو گئیں ٹرانسپورٹ ہو گیا پانی کی لائنیں ہو گئیں سیوریش کا نظام ہو گیا آج تک ہم نے کچھ واقعی ہوتے بھی دیکھا ہے اور یہ سوال میں اس پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو سے کر رہی ہوں جو ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں دیکھیں اس میں میں ہم کبھی حکومت نہیں رہے ایک مختصر سا حصہ ضرور رہے لیکن ابھی یہاں بات کی جاری تھی کہ کراچی شاید کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے میں صرف ایک بات یہاں پہ کہوں گا الحمدللہ کل بھی کراچی کراچی والوں کا تھا آج بھی کراچی کراچی والوں کا ہے اور آئندہ بھی ہوگا یہ جس طرح سے سیٹوں کی بات کی جاری ہے یہ صرف اور صرف کراچی والوں میں تفرقہ ڈالا گیا آج انہوں نے ریالائز کر لیا ہے میں آپ کے چینل پر بیٹھ کر یہ آگئی دے رہا ہوں سب کو جو بھی دیکھ رہے ہیں بہت حد تک سب نے اس بات کو ریالائز کیا ہے کراچی والوں نے کہ نقصان صرف اور صرف کراچی والوں کا تفرقے میں آنے والے الیکشن میں آپ دیکھئے گا کس کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں کراچی والوں کی انشاءاللہ سیٹیں زیادہ ہوں گی وسیع مختر صاحب تو بڑے خوش ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے کام کیا کہ امران خان کبھی وزیراعظم نہیں بن سکتا انہیں 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 امران خان جو وزیراعظم بن گئے ان کے مو سے اپنی تعریف سنگے تو بہت اچھا لگا ہوگا کہا کسی ایک کی بات نہیں ہے امران خان صاحب وزیراعظم بن گئے ہم نے ووٹ دیئے ہمارے ووٹوں سے وزیراعظم بنے کیا اس سے کوئی ڈینائر کر سکتا ہے الحمدللہ آج بھی ہم الائز ہیں اور ہم نے ہر میٹنگ میں بیٹھ کر میری تو جہاں ملاقات ہوتی میں خان صاحب اللہ دا واستہ ہے کوئی کراچی والے آستے بھی کچھ کرو خان صاحب کراچی چلو گئے ہیں دیکھ کر آئے ہیں ایک چیز ضرور نظر آ رہی ہے اب جو ہے میں صرف جو کہنا چاہوں گا ہم نے اس سے پہلے بھی پیکجز اناؤنس ہوتے دیکھے ہیں لیکن جو ڈیڈیکیشن تین دن پہلے نظر آئی ہے آئے ہوب کہ انشاءاللہ اس وقت میں ایک ورکیبل پلان ملے گا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہم کے فور پہ آج بھی کھڑے ہیں ہم سرکولر ریلوے پہ آج بھی کھڑے ہیں سب سے زیادہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کراچی والوں کے لیے پورے ملک میں لاہور میں کیا بن گیا پنڈی میں کیا بن گیا ملتان میں کیا بن گیا پشاور میں بن گیا آگئی ٹرینیں اور سب کچھ ہو گیا بسیں آگئی آج تک کراچی والے وہ ہی ڈی فور پہ چل رہے ہیں اور ڈی بارہ کے پیچھے لٹک کے جاتے ہیں سو اس لیے ان کو اب یہ کام کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم کرائیں گے